موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا بلاگ میرے سب ان بین بینیوں کے لیے ہے جو میرے بین بین کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے تو یہ میرے تمام بین بینوں کے لیے ہے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ نے لائک اور شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب مست کرنا ہے پلیز میری آپ سے رک پسٹ ہے تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بین بینوں تک ہر کوئی انفارمیٹی بات میں آپ سے شیئر کر سکو جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے اور میں یہی چاہتی ہوتی ہوں کہ جو بھی چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ میری بین بینوں تک پاچھ سکے کتنے مشکل حالات سے دنیا گزر رہی ہے پوری دنیا کے حالاتیں ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی میسٹ ہے کیونکہ اگر کسی کے پاس جاب ہے تو شاید اس کے پاس کوئی گرولو مسائل ہوں گے جس کے میں بھی کسی کے پاس گرولو مسائل ٹھیک ہوں تو اس کے پاس جاب نہ ہو یا پھر لڑکیوں کے حوالے سے میں بات کرنوں کہ لڑکیاں بھی مطلب کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ضرور ہوں گی میبھی اگر لڑکیوں کے پاس گھر اچھا ان کو مل گیا ہے ہسپینڈ اچھا مل گیا ہے تو ان کے پاس شاید بچے نہ ہوں بچے ہیں تو شاید سسرال اچھا نہ ہو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی وجہ ضرورت ہے یا پھر کوئی سیدھ خراب ہوگی کسی کی کسی کو بیماری کوئی انسی لگی ہوگی جس کا علاج نہیں ہوگا بس میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں ہر انسان پریشانے کا شکار ہے پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں آج تو سب سے زیادہ آج کے دور کی ضرورت جو ہے نام پیسہ ہے آج کے دور میں ہم پیسے کی طرف باغ رہے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف ہم وہ کریں لیکن ہم پیسے کے پیچھے باغ رہے ہیں اور پیسہ ہم لوگوں سے دور باغے جا رہا ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام جو کہ آپ کو آپ کی ہر ایک بریشانی سے نکالیں گے آپ کو پیسے کی تنگی سے نکالیں گے یہ سپیشل آپ کے لیے ہے یہ دیلی انسان کو پیسے کی تنگی ہے وہ یہ رات کے ٹائم اس کی یا تو بیوی پڑھے بیوی نہیں ہے تو بین سے پڑھائے بین نہیں ہے تو ماں سے پڑھائے دیلی رات کو جو ہے نا آپ دارہ دن تک عمل کریں یہ اللہ تعالیٰ کی دو نام پڑھیں پہلے آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں یارہ دفعہ اور پھر یہ دو نام پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ انسا کریں کہ انڈ پہ بھی درود ابراہیم ہی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دوا مانگ کے بس آپ سو جائیں آپ اپنے بیڈ کے اوپر ہی یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ جانماز کے اوپر ہی بیٹھ کے پڑھیں اس کے بعد آپ دوا کریں کہ اپنے ہیسپنٹ کے لیے تو اللہ پاک دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے نوازتا ہے کیونکہ یہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی بندہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے جو بھی کسی مشکل میں صیبت میں یہ ظاہر ہے پیسو کی تنگی کی وجہ سے ہی ہوج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہیں تو پیسو کی تنگی کیلئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے پڑھا کریں اور اللہ سے گل گل آ کے دوا مانگے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا چند ہی دنوں میں آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے میں خود یہ وظیفہ کرتی ہوں اور میں نے کہا میں اپنے بہن بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میرے بہن بہنوں تک یہ بات پانچ سکے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حضور پاک کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عادیث آپ تک پانچے تو آپ اس کو آگے ضرور پھلائیں تو وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لئے دوا کرو گے تو آپ کی دوا بھی پوری ہوگی تو میرا یہی ماننا ہے اسی لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ایک وظیفہ وظائف شیئر کرتی ہوں جو بھی وظیفہ میں خود کرتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میرے بہن بہنوں تک بھی پانچ جائے تاکہ میرے بہن بہنوں کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہو سکے باستہ وہی بات میں پھر سے دوراؤں گی کہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے فرنڈوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں شیئر کرنے چاہئے کیونکہ ہمارے فرنڈس ہمارا بہت اچھی فرنڈس ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارا مزاہ اڑائیں گے اس لیے میں ہر بندے کو ہر وظیفے میں یہی بات کہتی ہوں کہ آپ لوگ اللہ سے رجوع کریں اللہ سے رو رو کے دوا مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ پاک ہمیں دیں گے اللہ تعالیٰ تو ہے نا ہمیں لوگوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی بہت ناراضت ہے جب ہم کہ اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں اگر ہم کسی سے مدد مانگیں گے یا کچھ بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کر دو تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بہت رلپہ ناپسند فرماتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو میں دینے والی رب کی ذات ہو اور مجھے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے تو وہی بات ہے اللہ کے ہندیر ہے ہندیر نہیں ہے ہم لوگوں کو بھی بس تھوڑا سا وہ ہوتا کہ ہم مانگتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اسی ٹائم ہمیں مل جائے لیکن وہی ہوتا ہے جو ہمارے لئے منظور خدا ہوتا ہے لیکن ہم کیا کریں ہم انسان ہیں انسان بس اسی ٹائم انسان کو چیز چاہیے ہوتی ہے چاہے اچھا ہے یا برا ہے وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے اچھا ہے لیکن ہمارے رب کے جو منظور ہوتا ہے نہ وہی ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے اس بات کا ہمیں اس ٹائم نہیں پیتے چلتا ہے اس ٹائم تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری دوا قبول نہیں کی بس ہم نے ابھی نماز نہیں پڑنی ہے بس ہم نے اللہ سے دوا نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہی ہم سے یہ گلتیاں کروا رہا ہوتا ہے جبکہ بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بہت اچھا کہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا دیا کریں جو بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہے لیکن آپ نے نماز پابندی کے ساتھ پڑنی ہے نماز پڑنے کے بعد دوا ضرور اللہ سے مانگے دوا ایک اینسی چیز ہے کہ سیدھی آپ کو جو ہے اللہ کے ساتھ کنٹکٹ میں لے کے جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں کسی انسان کے مانگنے کے بجائے آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ چھوٹا سا وزیفہ تھا اور اس کا کرنا کوئی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ آپ کرتے رہیں لیٹ کے کریں بیٹھ کے اوپری جا کے بیٹھ کے آرام سے جب ہم لیٹنے لگتے ہیں سکون کے ساتھ آپ کر لیں یارہ دفعہ یہ آپ پڑھیں یارہ دفعہ پہنے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے ہے پھر اس کے بعد یہ وزیفہ یہ اللہ کے نام یارہ دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں اور انٹ پہ پھر درود ابراہیم پڑھ کے بس دوا مانگے تو آپ کے مسائل انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد حال ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے مجھے بھی اپنی دواوں میں یاد رکھنا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ جس بھی کسی میرے بین بھائی کو ضرورت ہوگی اللہ پاک اس تک اس ویڈیو کو پچا کے اس کے وسیلے سے میری بھی دوایں قبول فرمائے آپ کی پریشانیاں بھی دور کریں بس تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ کسی کا بھی بلا ہو جائے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے میرے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو آپ لوگ بھی میرے بہن بھائی ہیں آپ بھی میری ایک فیملی ہیں میں آپ کے ساتھی سے لیے ہر ایک بات شیئر کرتے ہوں کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے میرے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ویڈاگ کے ساتھ مجھے اپنی ضد دواوں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ پانچ سکے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ویڈاگ کے ساتھ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ